اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر ہو افیل سے ہوں گے آج کی ایک شاندار ویڈیو میں جیف سلوشن کی جانب سے آپ کو خوشمدید کہا جاتا ہے آج کی جو سلوشن ہوں گے وہ اسلامی ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ نہج البلاغہ پہ بنای جا رہی ہے اس پہ پروپر سیریز چلائی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے جو نہج البلاغہ کے بارے میں نہیں جانتی وہ آخر ہے کیا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں حضرت امیر المومنین امام علیہ علیہ السلام کے منتخب حکیمانہ خطبات خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے جسے چوہتی صدی کے آخر میں سید رضیہ نے جمع و تدوین کیا عدبی فساحت و بلاغت کی وجہ سے بعض الماء نے اس کو خلقران کا نام بھی دی ہے تو اس میں موجود جو خطوط ہیں اور جو خطبات ہیں وہ انسانوں کے لئے بھی ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم کی پیروی کریں اور کس طرح برائیوں سے رکھیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم نہج البلاغہ میں حکم و وائز پہ بات کریں گے تو سکرین پہ آپ کو پہلی حکمت نظر آ رہی ہے جس کا ترجمہ پہلے ریڈ کر لیتے ہیں حکمت ہے کہ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے دھنوں سے دو جو ہجا سکتا ہے تو ناظرین چلتے ہیں ہم اس کے مفہوم کی طرف یہ ترجمہ تھا لبون دوہ دینے والی اونٹنی کو اور ابن اللبون اس کے دو سالہ بچے کو کہتے ہیں وہ اس عمر میں نہ تو سواری کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے تھن ہی ہوتے ہیں ان سے دو دوہ جا سکے اس لیے اس کو ابن اللبون کہا جاتا ہے کہ دو سال کے عرصہ میں اس کی ماں عموماً دوسرا بچہ دے کر دوہ دینے لگتی ہے اب مثال دینے کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کو فتنہ و فساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہیے لوگ اسے نکارہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں کسی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوس نہ ہو کیونکہ فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تھلگ رہنا ہی تباہکاریوں سے بچا سکتا ہے البتہ جہاں حق و باطل کا ٹکراو ہو وہاں پہ غیر جانبداری جائز نہیں اور نہ اسے فتنہ و فساد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے بلکہ ایسے موقع پر حق کی حمایت اور باطل کو سرکوبی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے جیسے جمل و سفین کی جنگوں میں حق کا ساتھ دینا ضروری اور باطل سے نبرز عزمہ ہونا لازم تھا تو امید ناظرین آپ کو یہ سلوشن بہت اچھا لگا ہوگا یہ ایسے سلوشنز ہیں جو ہم تاریخ سے لے کی آئے ہیں ضرور ان کو انجوائے کریں اور اپنی جو آپ کی انفرادی اور استعمائی زندگی ہے اس میں لاغو کریں جزاک اللہ خیر اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ